ابھی ننہا سا پودا ہے بڑا ہوگا تو پھل دے گا ہماری قوم کا بچہ ہوا کا رخ بدل دے گا سبان اللہ سبان اللہ امار شریز بہت معروف ساؤنڈ اور بہت مقبول ساؤنڈ ہے الحمدللہ وغلو بھائی ہے کہیں سے ڈر رہنے لگتا ہے ہم لوگوں کو پڑھنے میں ایک مطلع پڑھتا ہوں معروف کلام خیلوہ اسے پڑھ رہے ہیں پر مقتے کے ساتھ میں آج اسے پڑھنے ہو جا رہا ہوں جمال بھائی مقتے کے ساتھ میں نے مقتہ اب تک پڑھا نہیں تھا سماعت کریں کہ جلسے مصطفیٰ جلسے مصطفیٰ جلسے مصطفیٰ جلسے مصطفیٰ جلسے مصطفیٰ جج سے جے گا دیوانا جھومے گا جلسے مصطفیٰ جج سے جے گا دیوانا جھومے گا ناتسرکار کی ناتسرکار کی جب سنے گا دیوانا جھومے گا سننے زمانا مصطفیٰ سننے زمانہ مسلہ کے آلہ حضرت ہے حق پر اور سننے مسلمہ کے دم میں جب تک دم ہے گھر آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت کا نعرہ لگے گا دیوانا نعرہ تکویر نعرہ حضرت مسلہ کے آلہ حضرت مسلہ کے آلہ حضرت حضرت نصیم سہر کیاوی نعرہ تکویر نعرہ حضرت بیٹھ جائیں بھائی بھابا زندہ بھابا زندہ بھا با بھا 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 اللہ حضرت پہ سلامتہ رکھے بہت جائیں بہت جائیں کہ جلسے مصطفیہ جلسے مصطفیہ جب سجے گا دیوانا جھومے گا سن لے زمانہ سن لے زمانہ مسئلہ کے عالی حضرت ہے حق پر سن لے مسلمہ جب تکے دم ہے گھرے گھرے عالی حضرت کا نارا لگے گا دیوانا جمعے گا جلسے مصطفیٰ جب سنجھے گا دیوانا جمعے گا اور ایک اچھا بند میں پڑھتا ہوں سمات کریں دیوانا جمعے گا دیوانا جمعے گا بارہ ربی اللہ نارے تکبیر نارے رسالت مسئلہ کے عالی حضرت خلیفہ حضور امین ملت خلیفہ حضور امین ملت نارے تکبیر خلیفہ حضور امین ملت موجود بھی ہو چکی ہے تو آپ سن رہے ہیں سن رہے ہیں ماشاءاللہ تو ایک مردہ جھوم کر کہہ دیں سبحان اللہ دیوانا جمعے گا دیوانا جمعے گا دیوانا جمعے گا بارہ ربی اللہ دیوانا جمعے گا بارہ ربی اللہ اوال کا دن جب جب آئے گا بارہ ربی اللہ اوال کا دن جب جب آئے گا تو پرچم سننے کہ گھر کی چھت پہ لہرائے گا پرچم سننے کہ گھر کی چھت پہ لہرائے گا اور دیکھے گا اور دیکھے گا اور دیکھے گا دشمن جلے گا دیوانا جمعے گا بارہ ربی اللہ بارہ ربی اللہ نسیم بھائی کمال ہے با 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 زندہ با 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 سبحان اللہ بھائی سلام آپ کی طاقت کا سلام آپ کی جوانی کا اللہ قبول فرمال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دیوانا جمعے گا دیوانا جمعے گا جل سے مصطفیٰ جج سے جے گا دیوانا جمعے گا عادت سے اپنی یہ ہرگز باز نہ آئے گا روک نہ چاہے کوئی سہر کو روک نہ پائے گا نات پڑھتا ہے نات پڑھتا ہے پڑھتا رہے گا دیوانا جمعے گا نات پڑھتا ہے نات پڑھتا رہے گا دیوانا جمعے گا جل سے مصطفیٰ جب سے جے گا دیوانا جمعے گا حضرات رہے گا اب یہ ہاں سے ایک اور اچھا مطلع اگر آپ کی اجازت ہو تو پڑھوں اور اپنی جگہ دوں یہ ایک آدمی ایسا کھڑی ہوتا ہے اجازت ہے وہ ایسے اجازت میں بھی دیجئے گا تو وہ پڑھے کریں گے اتنا تو تیہ ہے اصل میں سبان اللہ قائل جمیل صاحب دائنہ ہمیشہ مضبوط ہوتا ہے مضبوط آج بھی ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں بائیں کی جو تاریخ ہے ہمیشہ کمزور رہتا ہے وہ اپنی تاریخ بدلے آج اور بائیں بھی بولے میں چاہتا ہوں پورا مجمع ایک ساتھ جب بولے گا تو ایک خوبصورت جو ہے ماحول پیدا ہوگا پورا مجمع کہہ دے سبان اللہ میں ایک نعرہ لگانے جا رہا ہوں میں ایک نعرہ لگانے جا رہا ہوں اور ببلو بھائی ساؤن کھولنے جا رہا ہے وہ نعرہ آپ بھی میرے ساتھ چاہیں تو لگا سکتے ہیں کس سرکار کیامد مر ہے با سرکار کیامد مر ہے با سرکار کیامد مر ہے با سرکار کیامد مر ہے کیامد مر ہے با سرکار دونوں ہاتھوں کو بارہ بلو بل کا جھنڈا بنایے اور لڑا کر لگایے نعرہ سرکار قیامت مرحبا ہر بار دیرو کا جائے گا ظاہر ہے کہ شیطان سے ہرگز منظر نئے دیکھا جائے گا کہہ دو یہ زمان ایسے جب جب کہہ دو یہ زمان ایسے جب جب میلاد کا موسم میں آئے گا کہہ دو یہ زمان ایسے جب جب کہہ دو یہ زمان ایسے جب جب میلاد کا موسم میں آئے گا وہ ہر عاشق صادق کی چھت پہ پھر پھرچا میں حق لہرائے گا سرکار کی آمد مرحبا سرکار سرکار کی آمد سرکار کی آمد مرحبا ہم جیسے گنہگاروں کو شاہ دوزخ سے بچانے آئے ہیں ہم جیسے گنہگاروں کو شاہ دوزخ سے بچانے آئے ہیں ہم جیسے گنہگاروں کو شاہ دوزخ سے بچانے آئے ہیں وہ رحمت عالم رحمت کی سوغات لٹانے آئے ہیں مہتاب کو اپنی انگلی سے دو ٹکڑے بنانے آئے ہیں مہتاب کو اپنی انگلی سے دو ٹکڑے بنانے آئے ہیں ہم جیسے گنہگاروں کو اپنی انگلی سے دوزخ سے بچانے آئے ہیں سرکار کی آمد مرحبا مجھ میں سے کوئی آدمی کھڑا ہو جائے اور نعرہ لگا لے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک آدمی کھڑا ہو جائے جتنے آدمی کھڑا ہو سکتے ہیں کھڑا ہو کر نعرہ لگا دے سرکار کے حوالے سے نعرہ لگا دے کوئی آدمی کھڑا ہو کر کے جواب دیجئے سب لوگ مرحبا مرحبا زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ تو میرے ساتھ پڑھلے سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آب انسان کا لبادہ آڑے اوڑے انسان کا لبادہ آڑے اوڑے وہ جان مسیحہ بخرِ دو آلم سید ا آدم آیا ہے انسان کا لبادہ آڑے اوڑے اوڑے وہ جانِ مسیحہ فخرِ دو عالم صحیحتِ آدم میں آیا ہے وہ نورِ خدا یعنی وجہ ہے تخلیقِ دو عالم میں آیا ہے وہ نورِ خدا یعنی وجہ ہے تخلیقِ دو عالم میں آیا ہے وہ نورِ خدا یعنی وجہ ہے تخلیقِ دو عالم میں آیا ہے اے عام نبی بھی گھر میں تیرے پیغمبرِ آزم آیا ہے سرکار کیامد